مانگے اس طرح کہ جی ہم تباہ ہو جائیں گے اگر آپ نے پیسے نہ دیے پیسے مانگنے کے لیے ہر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں پیسے مانگنے کے لیے ہر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی پیسہ دے گا پاکستانیوں یاد رکھو وہ آپ کی آزادی کا سودہ کرے گا اس ملک کی سوورنٹی وہ سوورنٹی کے اوپر سودہ کرے گا کوئی وہ کہتے ہیں there is no free lunch کوئی چیز مفت نہیں آتی پہلے آپ نے تیس سال ان دونوں نے حکومت کی ملک کا دیوالیاں نکالا ملک کا مکروز کیا اور آج وہی لوگ آج باہر جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے کیوں لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے کیوں لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے بتائیں کیوں نہیں پیسے دیتے کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے اپنے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں چوری کر کے خود بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور آج پاکستانی دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دو کوئی پیسے نہیں دے رہا جو سندھ کے اندر اور بلوچستان میں خاص طور پر جس طرح کا فلات آیا آج دنیا کو پاکستان کو پیسہ دینا چاہیے تھا لیکن دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت کی قیادت آصف زرداری اور یہ شریف تیس سال سے یہ چوری کر رہے ہیں باہر کے اخباروں میں ان کی چوریوں کے اوپر لکھا ہوا ہے باہر کے میڈیا پہ ان کی ڈاکیمنٹری چوریوں کی چلی ہوئی ہے کبھی بھی وہ ان کو پیسے نہیں دیں گے جس کی وجہ سے سندھ کے اور بلوچستان کے خاص طور پر ان دو سوول کی بات کر رہا ہوں سلاف کے متاثرین مشکل میں ہیں تو میں آج اپنی قوم کے سامنے رحیم یارخان قوم کے سامنے آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں میری انہوں نے یہ جو سادش کی تھی انہوں نے انہوں نے پوری طرح کوشش کی کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں پاکستانی عوام سے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جیت جائے گی تو الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا جاتا ہوں جس نے ہدیبیا پیپر ملز کیس میں گواہی دی ہوئی ہے کہ شریف خاندان کا پیسہ ونی لانڈرنگ کے ذریعے باہر جاتا تھا دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے لیے پنجاب میں اور کیپی میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے لوگ اپنا کوئی بھی غریب آدمی پرائیوٹ ہسپٹر میں مفتلاج کروا سکتا تھا احساس پروگرم ہمارا سستے کرزے سود کے بغیر کرزے گھر بنانے میں کسانوں کے لیے کرزے چھوٹے تکانداروں کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ایک ملک مشکل حالات میں ترقی کر رہا تھا کرونا کے باوجود جو ساری دنیا میں کرونا کا عذاب آیا دنیا نے مانا دنیا نے مانا کہ پاکستان ایک سو نوے ملکوں میں سے ٹاپ تین ملک تھا ہے پاکستان ان ٹاپ تین ملکوں میں تھا جنہوں نے کرونا کو بھی سنبھالا اپنے غربت بھی غریبوں کو سنبھالا انہوں نے اپنی معاشرت بھی پچھائی یہ انٹرنیشنلی مانا جاتا ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ حکومت کو گرا کے اور یہ چوروں کو اوپر مسلط کر کے جنہوں نے آپ کے سامنے آج وہ میں نے دکھایا بھی تھا بس رویا ہی نہیں صرف شباز شریف اس عورت کے سامنے پیسے دے دو جی میں مر گیا اب ملک تباہ ہو گیا ذرا ایک دفعہ وہ پھر سے چلائیں تو صحیح وہ شباز شریف کا یہ ذرا پھر سے شروع سے ایٹرویو دکھائیں یہ ذرا غور سے دیکھیں میں پھر اردو میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ دیکھیں تو صحیح خدا کے واسطے ہماری مدد کرو وہ بچاری وہ میری بہنوں آپ نے دیکھا تھا وہ بچاری عورت کے آنکھوں میں آنسو ہی آگئے کہ میں خدا کے واسطے پلیز میری مدد کرو شباز شریف بڑی جلدی تھی اقتدار میں آنے کے لیے بڑی دیر سے اچکن سلوائی ہوئی تھی بڑا شوق تھا کہ کسی طرح شباز شریف پرائیو منس سے پان جائے بشک پہر انہیں ملک کے ساتھ مل کے سازش کر کے ایک ملک جو جو بڑی دیر کے بعد بہتر راستے پہ چل رہا تھا ان کی اپنی ایکنومک سروے جو ان کی حکومت جو وہ کتاب بناتے ہیں ہر سال معیشت کے اوپر اس کے مطابق سترہ سال کے بعد پاکستان کی بہترین ترقی تھی اس حکومت کو گرا کے یہ آکے اب دنیا میں وہ کبھی اس سیکرٹری جنرل کا بازو پکڑ لیتا ہے کہ خدا کے واسطے پیسے دے تو میں چوری نہیں کروں گا اس کے بعد جا کے وہ بچاری عورت اس کے آنسون نکلنے شروع ہو گئے کیوں ہو پلیز میری مدد کر دیں تو پاکستانیوں یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے ہماری قوم کی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ ملک جس کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ تھا جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے وہ ملک کا دیکھیں سربڑا جا کے بیکاریوں کی طرح بیکاریوں کی طرح جی میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں تو میرے پاکستانیوں میں اس کی ہے آج آپ کو ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں چیرمین پی ٹی آئے امران خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم سے کہتا ہوں میری کال کی تیاری کریں آج ان سب سے پوچھتا ہوں جنہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت اٹھائی تھی آج آپ ساری قوم کے سامنے ذمہ دار ہیں جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہمارے دور میں ستھرہ سال کے بعد معیشت اور انڈسٹری ترقی کر رہی تھی اور ابھی ہمارے ملک کا وزیراعظم جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے روتا ہے کہ ہمارے ملک کی امداد کر دو خدا کے لیے ہمیں بچا لو ہم ڈوب رہے ہیں آپ دنیا کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں گے تو پاکستان کی کیا عزت رہے گی وہ قومیں جو مانگتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتیں اور وہ جو آپ کی امداد کرتے ہیں وہ کبھی بھی مفت میں امداد نہیں کرتے وزیراعظم امران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حاگ دار پاکستان آنے والا ہے اسی نے شریف خاندان کا پیسہ چوروں جیسوں کو سزا نہیں دیتی وہ تباہی کے راستے پر چلی جاتی ہے ان چوروں نے قوم کا گیارہ سو عرب روپیہ چوری کیا ہے اگر ہم اسے تسلیم کر لیں تو ہمارا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو ایف آئی اے کے کیس میں سزا ہونے والی تھی ان کے کیسز روک کر باہر سے سازش کے تحت ان کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہمیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا پڑے گا حالت نہیں بدلتا اللہ نے کہا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر ایک قوم پیڑ بکرےوں کی طرح رہنا چاہتی ہے اللہ ویسے رکھے گا اگر ایک قوم آزاد ہونا چاہتی ہے حقیقی آزادی چاہتی ہے اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت حقیقی جمہوریت انسان کو حقیقی آزادی دیتی ہے اس کے لیے انسانوں کو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے کسی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کی صحافی جو ان کے لیے ان کا موقع پیش کریں ان کو دھمکیاں ان کے خلاف ایف آئی آر وہ ملک سے باہر ان کو بھڑا دو جو چینل عمران خان کا موقع پیش کریں اس کو بند کر دو اس کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کی دھمکیاں دو وہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوان سارے پاکستان میں جو ہمارے بھی نہیں ہیں جو اس قوم کے لوگ ہیں جو بھی سوشل میڈیا میں کوئی ایسی چیز کے جو پسند نہیں ہیں ان کو دھمکیاں آتی ہیں نامعلوم نمبر سے دھمکیاں آتی ہیں ٹرائے آ جاتا ہے خوفزدہ کیا جاتا ہے میں اس لیے آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ازاد قوموں کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ صرف غلام قوموں میں ہوتا ہے ازاد جمہوریت جو جمہوریت آزادی دیتی ہے اس جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا اور جب تک حقیقی جمہوریت نہ آئے قوم ترقی نہیں کرتی قومیں نہیں ترقی کرتی ترکی جب تک ترکی میں حقیقی جمہوریت نہیں آئی اس نے ترقی نہیں کی بنگلہ دیش جب تک ان کی جمہوریت بہتر نہیں ہوئی بنگلہ دیش نے ترقی نہیں کی اور آج ہمارے سے آگے نکل گیا ہمیں روکا ہوا اس نے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہمیں ٹرائے آ دھمکائے جاتا ہے تو رحیمیار خان اور پاکستان میں جو بھی دیکھ رہے ہو نہ معلوم نمبر سے دھمکی آئی تو میرے سے فالا کرنا ہے کہ آپ نے واپس اس کو دھمکی دینی ہے سلوارک کی تھی کیا کرپشن کو روکنا صرف تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے جو طاقت رکھتے ہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کبھی کوئی آزادی پلیٹ پر رکھ کے نہیں دیتا کوئی نہیں کہتا کہ آؤ آزادی لے جاؤ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قوم میں اپنی آزادی جت و جہد کر کے جہاد کر کے لڑتی ہیں یہ وقت آ گیا میرے پاکستانیوں یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی آزادی لیں یہ جو چور یہ جو ڈاکو یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ جو این ار او والے یہ جو بیٹھ جاتے ہیں ملک سے باہر بڑے بڑے محلوں میں اچھا رانا سنا اللہ دیکھو آپ کو شاید بھول گیا ہو زیادہ تر لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا میں اللہ کی سارا کچھ اللہ کرتا ہے کوشش انسان کی کامیابی اللہ کی تو مجھے اللہ نے بڑی کامیابی تھی اور کرکٹ کی تاریخ میں مجھے ایک وہ ٹاپ کپتانوں میں مانا گیا اب کپتان کیا ہوتا ہے صرف ساری کھیلوں کے اندر ایک سپورٹ کے اندر کپتانی کی ضرورت ہوتی ہے باقی کوچ زیادہ زیادہ اہمیت کوچ کی ہوتی ہے صرف کرکٹ میں کپتان کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ فیصلے جو کسی کپتان کو نہیں کرنے پڑتے ہیں تو کپتان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے وہ سارا وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مخالف کیا کر رہا ہے اور میں کیا کروں گا مجھے تو پتہ ہے رانہ سناؤلہ نے کیا کرنا ہے مجھے تو پتہ ہے رانہ سناؤلہ نے کیا کرنا ہے رانہ سناؤلہ کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے تو تیاری کر لو میری ساری آج پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے تیاری کر رہا ہوں لیکن میں اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں میں یہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو سٹار ہے جو نواز شریف کی جو سٹار مانی جاتی ہے وہ اس کی بیٹی مریم ہے اب مریم اس کی فیملی میں سب سے عقل مند سمجھی جاتی ہے اب ذرا یہ آپ یہ ذرا دیکھیں خواتین یہ ذرا بہر سے دیکھیں یہ پہلے دیکھیں کہ جب میں نے کہا کہ آپ کے لنڈن میں یہ مہنگے مہنگے علاقے میں چار محلات کدھر سے آئے تو یہ سنیں کیا کہتی ہے کہ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنٹر لنڈن میں پراپٹیز تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ تو انگلن کی بات ہے سن لیا ریمیار خان سن لیا میرے پاس تو کوئی پراپٹی نہ انگلنڈ تو دور کی بات ہے پاکستان میں میں بچاری مجھے تو ہر روز گھر ڈھوڑنا پڑتے کچھ حچ مل جائے آپ یہ سنیں آپ اس مریم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے میرا یہ وعدہ ہے کہ سچ آخر میں سب کے سامنے آئے گا اس کا وعدہ ہے اللہ حق کا تو مریم کو نہیں پتا تھا کہ چار سال کے بعد ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوگا ایک انٹرنیشنل انکشاف جس انکشاف میں بڑے بڑے دنیا کے منسٹر اور وزیر اور پرائم منسٹر ان کی جو پراپٹیز تھی وہ دنیا میں سامنے آگئی جس کو کہتے ہیں پینما پیپرز اب جب انکشاف ہو گیا تو مریم کے بڑے بھائی یا چھوٹا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے آپ یہ سنیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے ٹھیک ہے نہیں سن لیا رہیمیہ خان سن لیا کہ نہ تو صرف وہ ہماری پروپٹیز ہیں وہ مریم نواز کے نام پہ خریدی گئیں اب آپ بڑا شعور میرے ویسے ماشاءاللہ بڑا صبر اور شعور سے سنے آپ نے اب مجھے یہ بتائیں کہ اپنی بیٹی کے نام پہ اس نے کیوں خریدی اپنے نام پہ کیوں نہیں خریدی کیونکہ پیسہ تو نواز شریف کا تھا بتائیں میری بہنیں بتائیں آگے کیوں اپنے نام پہ نہیں خریدی کیونکہ چوری کا پیسہ تھا اور چوری آپ کی تھی پاکستانیوں کا پیسہ چوری کر کے لنڈل لے گیا تھا اور آپ تیاری کر رہے ہیں پاکستان واپس آنے میں نواز شریف فکر نہ کرو میری قوم شاندار استقبال کرے گی تمہارا تم آؤ تو سہی اچھا اب اچھا اب جب مریم کو پتا چلا یہ بھانڈا پھوٹ کیا ہے بھائی نے کہہ دیا کہ یہ ہماری پروپٹیز ہیں جب بھائی نے کہہ دیا کہ ہماری پروپٹیز ہیں آپ ذرا سنیں مریم کیا کہتی ہے سنیں ذرا حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈیریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا حسن سن لیا سن لو ذرا واتین آپ خاص طور پر دیکھیں کیونکہ اللہ نے پتا کیا ہے عورتوں کے ایک صلائیت دی ہے آدمیوں سے زیادہ عورتوں میں صلائیت ہے وہ شکل دیکھ کے پچھان سکتی ہیں کہ انسان جھوٹ بول رہا یا نہیں میں اپنے نوجوانوں کو برا نہیں کہہ رہا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کی شکل سے پچھانتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے کیونکہ بولتو نہیں سکتا وہ تو ماں کے اندر اللہ صلائیت ڈیویلپ کر دیتا ہے وہ سمجھ ہوتی ہے کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے اس کی شکل سے اب یہ جو مریم کی شکل آپ نے دیکھی کیا اس کی شکل کے اوپر آدمی تو سمجھیں گے کہ وہ ہو یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتی اتنی سنجیدہ شکل سے اس نے کہا کہ میرا دادا تو عربو پتی تھا اب کہ کہہ تو سکتی نہیں تھے کہ میرے باپ نے پیسہ دیا ہے کیونکہ باپ کے پاس اس نے تو اپنے ایسٹس میں دکھائے نہیں ہے کہ پیسہ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی چوری کا پیسہ ہے اب دادا صاحب دنیا میں نہیں تھے تو دادے کا تو پوچھنا کسی نے نہیں تھا تو دادے کے اوپر ڈال دیا کہ دادا بہت امیر تھا اچھا اب اب ذرا یہ تماشا دیکھیں مریم کا جو دادا تھا وہ شباز شریف کا باپ تھا اب شباز شریف اپنے باپ کے متعلق کیا کہہ رہا ذرا یہ غور سے دیکھیں میرا خاندان میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ کیوں رحم یار خان اب میں یہ ٹھیک نہیں کہتا کہ مریم کو ایک ایک کوالٹی مجھے اس میں نظر آئی ہے ابھی تک اتنے سیدھے مو سے جھوٹ بولتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اب ہماری میری خواتین کو تو خیر آپ کو تو نظر آگیا ہوگا اس شکل سے میں شرط آگا لگاتا ہوں کہ جتنے بھی ہم مرد بیٹھے ہیں ہم نے کہنا تھا دیکھیں بچاری سچ بول رہی ہوگی اتنی شکل اس نے کہی ہوگی اچھا جی اب اب ذرا ایک اور اچھا اب میں آخر میں پہنچ رہا ہوں میں نے آج آپ سے رحم یار خان آج میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں لا عمل تیگ کروں گا اور اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ میں نے کرنا کیا اب ایک آون جل سے گھر بیٹھا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر لیا کبھی میں نے اپنے لوگوں میں یہ شعور نہیں دیکھا جو آج میری قوم میں آیا ہے میں نے کبھی پانچ اتنے گرم گرمی کے مہینے اتنے گرمی کے مہینے ہیں میں نے کبھی اس طرح قوم کو نہیں نکلتے دیکھا جس طرح آج آپ بیٹھیں ہیں خواتین گرمی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں سارا وقت آپ پنکھا جھال رہی ہیں گرمی ہے مجھے پتہ ہے پیچھے جڑے ہوئے ہیں سب اس گرمی میں تو آج میں سارے جتنے بھی پاکستان میں میرے میرے پاکستان کے نوجوان ہماری خواتین ہماری بہنیں پاکستان کے بچے ہمارے بزرگ چدر چدر بھی آج آپ اس میری تقریر سن رہے ہیں میرے آج آپ کو پیغام ہے آپ سب نے تیار ہو جانا ہے آپ نے سب نے تیار ہونا ہے میں آپ کو کال دوں گا زیادہ نوٹس نہیں دوں گا کال تب دوں گا جب جو میرے مخالف ہیں جب ان کو جب وہ سمجھیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا ہے میں تب کال دوں گا اور کال تب دوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میری ایک گین سے تینوں کی بکٹن کریں گی تب دوں گا میں نے ساروں کو تیاری کروائی ہے اپنی ساری تنظیموں کو میں نے اپنی ٹائگر فورس کو کہہ تیار ہو جاؤ میں نے آپ کی تیاری چیک کر رہا ہوں ہر روز میں اپنی ٹیم کی تیاری چیک کرتا ہوں اور جس دن میں نے سمجھا کہ ہم تیار ہیں اور وہ زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گا اور وہ جو کال ہوگی وہ کال آخری کال ہوگی اس کے بعد کوئی مارچ نہیں ہوگی کوئی دھرنا نہیں ہوگا وہ کال ہوگی پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے صاف اور شفاف الیکشن اگر میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے آج بتا دے کہ جس طرح یہ تیزی سے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاشی پربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں سوائے شفاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لیے نہیں جب تک الیکشنز نہیں ہوتے سیاسی استقام نہیں آتا پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آتی ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی کوئی نہیں روک سکتا جو معاشی طور پر پاکستان نیچے جا رہا ہے معاشی استقام آتا ہے سیاسی استقام سے ہم الیکشنز یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اقتدار چاہیے ہم الیکشنز اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں مہنگائی میں عوام ڈوب رہی ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ سندکار ہو چاہے وہ گھر میں خواتین دیکھ رہی ہیں کہ ہر روز قیمتیں اوپر جا رہی ہیں پجلی کے بل نہیں لوگ دے سکتے اور ابھی مہنگائی اور آنی ہے کیونکہ روپیہ گر رہا ہے تیتیز تیتیز فیصد پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے تیتیز فیصد اس ملک کا روپیہ گر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کے بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے اگر سو روپیہ تھا تو اس میں سے تیتیز روپیہ کٹ لیں سو روپیہ میں سے تیتیز روپیہ کم ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ کا پیسہ آپ کے احساسے ملک سے باہر پڑے ہیں تو آپ کو تیتیز فیصد فائدہ ہو گیا آپ کے احساسے اوپر چلے گئے اور اس لیے میں یہ بھی اس قوم کو کہتا ہوں کبھی سے اس کے بعد کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینا جس پارٹی کے سربراہ کے پیسے اور احساسے ملک سے باہر پڑے ہوں کیونکہ ملک میں جب روپیہ گرتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے قوم کو نقصان ہوتا ہے اور اس لیے اگر ہم نے ملک کو اس دبائی سے بچانا ہے صرف ایک راستہ ہے صاف اور شباب الیکشن اور ہماری جو تحریک ہوگی اب جب ہم نکلیں گے اس باری جب تک صاف اور شباب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ نہیں ملتی جب تک ہمیں تاریخ نہیں ملتی یہ اب تحریک رکے گی نہیں رحمی ارخان آخر میں مجھے بتاؤ آپ تیارو انشاءاللہ انشاءاللہ میں پھر سے سلام کرتا ہوں آپ کو آپ کے جذبے جنون اور شعور کو پاکستان زندہ بات اور رحمی ارخان زندہ بات اللہ اللہ